بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد ندیم اور آج ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہوں ایک بہت ہی اچھی دین اور اسلام سے جڑی جانکاری لے گا ناظرین آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں اردو لفظ کے بارے میں آج میں آپ سبھی کو آٹھ اردو لفظ بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آپ کو معنی بھی بتاؤں گا آج یہ اردو لفظ کا پارٹ نمبر 21 ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فریمیں سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجیبل جانکاری آپ کے پاس سمیں پر پہنچتی رہے تو چلیے ناظرین شروع کر لیتے ہیں نمبر ایک حضور یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے جناب نمبر دو معاف یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں درگزر نمبر تین تجویز یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تے یا تدبیر نمبر چار گور یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے سوچ نمبر پانچ حرس یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں لالت نمبر چھے بے قرار یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بے چین نمبر ساتھ نقصان یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں گھاٹا یا کمی نمبر آٹھ سلطنت یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے مطلب ہے بادشاہی ناظرین آج کے لیے صرف اتنے ہی آپ ان سبھی کو اچھے سے یاد کیجئے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر جرور کر دینا تاکہ ہر ایک شخص اردو زبان کو جان سکے اور اس کو سمجھ سکے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر میتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ